بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آج چین کی پوزیشن کیا ہے اور بھارتی حکومت کا یہ دعویٰ کہ ہم سے ایک انچ بھی زمین نہیں گئی تو اس میں حقیقت کتنی ہے کتنی سچائی ہے یہ ہم میپ اور گوگل میپ کی ہیلپ سے جاننے کی گوشت کریں گے تو میپ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس تصویر میں یہ LSE ہے جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد سکین اس کے بعد اتھراکھنڈ اور اس کے بعد لداخ کا علاقہ آتا ہے اس LSE کی کل لمبائی چار ہزار چھپن کلومیٹر ہے اس LSE کو تین سیکٹر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایسٹرن سیکٹر میڈل سیکٹر اینڈ ویسٹرن سیکٹر جو سن 1962 میں جنگ ہوئی تھی آپ میپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو دو مقام پر لڑی گئی تھی ایک ارونچل پردیش ارونچل پردیش کے اوپر آج بھی انڈیا کا قبضہ ہے اور اس کا کلیم جو ہے وہ چانہ کے پاس ہے یعنی کہ ارونچل پردیش کو وہ واپس مانگتا ہے یہ ایسٹرن سیکٹر کی بات ہے اور جو ویسٹرن سیکٹر ہے وہاں پر لڑاکھ کا ایریا ہے جہاں پر وار کا دو ماس پر یہ جنگ لڑی گئی تھی یہ LSE جو بھارت کے ساتھ لگتی ہے وہ چین کا علاقہ تبت کہلاتا ہے یہ پورا جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں لائن آف ایکشل کنٹرول سے ٹچ کر رہا ہے یہ طبت کا علاقہ ہے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور چین کے درمیان لڑاکھ میں شدید صورتحال خراب ہے تو وہ علاقہ آج اس کو آپ لڑاکھ کہیں گے تو میں آپ کو یہ میپ کے اوپر لڑاکھ دکھا رہا ہوں موجی سرکار نے سن 1919 میں جمعہ کشمیر سے لڑاکھ کو الگ کر کے اور ایک نیا نقشہ جاری کر دیا اور جو ابھی آپ آگے فردر دیکھ رہے ہیں جہاں نیا نقشہ جاری ہوا ہے تو لڑاکھ کے اندر ہی آپ کو یہ جو ریڈ نظر آ رہا ہے یہ اکسائی چین ہے اور اکسائی چین جو ہے یہ آج یعنی کہ سن 1962 سے یہ اب قبضے میں ہے چین کے اور پہلے یہ بھارت کے پاس تھا یعنی کہ سن 1962 میں بھارت کو شکست دے کر چین نے اکسائی چین پہ قبضہ کر لیا تھا اب جو لیٹسٹ سٹینڈ آف ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ لڑاکھ کے علاقے میں ہوا ہے اور یہ جو اکسائی چین کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اور لڑاکھ جو آج اویلیبل ہے جو بلو بلوش میں یہاں درمیان میں دکل بیچ میں یہاں پر ہمارا جو ہے وہ گلوان ویلی آتا ہے گلوان ویلی جو ہے یہ اس کا بہت ہی دلچسپ اس کی ایک صورتحال بن گئی ہے کیونکہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے کلیم میں تضاد ہے اور چین جو ہے وہ گلوان ویلی پہنچ گیا ہے اور جو گلوان ویلی ہے وہ یہ فنگر فور کے اوپر آتی ہے اور اس کی جو انچائی پیس کا مقام ہے اور سن 1962 کے مطابق جو گلوان ویلی ہے یہ بھارت کے اندر تھی مگر اس کے بعد یہاں پر فکس یہی پر ہمیں نظر آتی ہے کہ بھارت کو شکست دینے کے بعد جو بھارتی فوجی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو یہاں جو فور تک ہے وہ لے آئے تھے اور یہاں پر ایک لسی قائم کر دی تھی جس کو اس نے مانا نہیں لیکن جو بھارت کی جب شکست ہوئی سن 1962 میں تو بھارتی فوجی وہاں پر آنے کو راضی نہ ہوئے اور وہاں سے چینی فوج کے سامنے کھڑے ان کے بجائے وہاں سے چلتے بنے بغاوت کے ڈر سے بھارتی حکومت بھی آج کی طرح خاموش ہو گئی اور چین نے جب میدان خالی دیکھا تو وہ اس نے اپنی لسی کی جو سرحد ہے یا لائن ہے اس کو آگے بڑھا دیا اور یہ آگے بڑھانے سے ہوا یہ کہ ایک نئی لائن وجود میں وہاں پر آگئی جو ریڈ لائن ہے یعنی کہ پہلے جو اس نے لائن میں لگائی تھی وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اورنج میں ہے اور اس کے بعد جب وہاں سے انڈین فوج چلی گئی تو انہوں نے ریڈ لائن لگا دی جس کو ہم ریڈ لائن آگے بچانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں تو وہاں پر جو ہے اب جو گلوان میلی ہے وہ پھر اندر آگئی چائنا کے اس کامیوی کے بعد چین وہاں جا کے بیٹھ گیا جس کو انچائی کہتے ہیں اور بھارت جو ہے وہ اکسائی چین کی طرف آنے والے واحد راستے کو بھی کھو گیا کیونکہ بھارتی فوج نیچے کے راستے سے آتی ہے اور اوپر کی پوزیشن پر چینی فوج موجود ہے اس لئے وہاں اسلحہ بھی منع کر دیا گیا ہے اس اسلحہ نہ رکھنے کا سیدھا فائدہ ہے وہ بھارتی فوج کو ہوتا ہے کیونکہ اگر اسلحہ استعمال ہوگا تو چینی فوج اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور بھارتی فوج نیچے سے آتی ہے تو ایک بھی بھارتی فوج کا رہنا وہاں پر پھر مشکل ہوتا میپ کے مطابق اکسائی چین کا علاقہ قبضے میں تھا بھارت کے یا اس کا حصہ تھا وہ اس نے کھو دیا یا اس کا ویڈو کلیم کر رہا ہے لیکن مودی کے حالیہ بیان کو ہم مانیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک انچ بھی زمین نہیں گئی تو اب انہوں نے یہ بات تیہ کر لی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور سرنڈر یہ ہے کیونکہ مودی کا بیان ہم آخری بیان مانیں گے مودی کے ہی بیان کو اہمیہ دیا سکتی ہے کسی اور بات کو ہم کیسے مان سکتے ہیں اور مودی کے مطابق اگر ان کی ایک انچ زمین بھی اس وقت چینی قبضے میں نہیں ہے تو پھر چین کو مبارک ہو کیونکہ جو اکسائی چین ہے اس سے وہ بڈرو ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو گیلوان ویلی ہے اس سے بھی وہ بڈرو ہو گیا ہے اور جو فنگر فور ہے اور جو اس کی پہاڑی ہے لداخ کے اندر وہ بھی آپ نے حاصل کر لی ہے اور اس کے اوپر اب کوئی کلیم نہیں رہا انڈیا کا لیکن یہاں پر ہمیں ایک سٹپ کو آگے بعد بڑھائیں گے اس کلیم کے بعد اور اس سرنڈر سرنڈر سرکال کے بعد ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ واحد گیلوان ویلی وہ واحد راستہ تھا جس کے ذریعے کبھی بھی جو انڈیا ہے وہ داخل ہو سکتا تھا اپنے اکسائی چین کے ماس کے لیے لیکن وہ اب کلوز ڈاؤن ہو گیا ہے وہ چپٹر اب کلوز ہو گیا ہے اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہاں پر وہ آئے کیونکہ آپ کے جو سربراہ ہے وہ وہاں سے اپنے آپ کو بڈرو کر چکے ہیں یا سرنڈر کر چکے ہیں لیکن ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہر زلزلے کے بعد گیلوان ویلی ہے یہ انڈیا کے پاس گارنٹی تھی دو چیزیں رکھنے کی ایک کارگل اور ایک سیاچن اگر آپ گیلوان ویلی سے سرنڈر کرتے ہیں بلکہ آپ کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آفٹر شاکس کے طور پر آپ کو سیاچن اور آپ کو جو کارگل ہے وہاں سے خود بخود ایٹومیٹرکلی بڈرو ہونا ہوگا اور جو آرمی کے لیے جو بھارتی آرمی تکلیف کا مقام آگیا ہے وہی آگیا ہے کہ معاملہ گیلوان ویلی پر ختم نہیں ہو رہا ہے اب تماشا یعنی کہ وہ جو عام زوان ہم کہیں گے تو اب تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور وہ پارٹی یہ ہے کہ اب انڈیا آرمی کو ویڈرو ہونا پڑے گا کارگل سے اور سیاچن سے جس کی پوری کی پوری برائی جو پروگرام ہے جو ایک پورا پروگرام بنایا گیا ہے بھارتی حکومت کا وہ فوج پڑھ لی آئے گی کہ وہاں سے فوج ویڈرو ہو رہی ہے اس فیصلے کو جو آج مدی نے کیا ہے شاید یہ ذکر میں نہ آئے یا جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس کو لوگوں کو علم ہی نہیں ہے بھارتی لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے بہرحال ہم نے اس کا ایفیکٹ کو بتا دیا گوڈ نیوز ہے فیوچر کی گوڈ نیوز ہے کہ سیاچن اور کارل کا محاذ اب خالی ہونے جا رہا ہے کھل جائے ہمارے لیے ایک پلیٹ میں رکھے وہ دے دیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر مزید بات کر لیں گے لیکن آپ کو اس ویڈیو سے جو کرن سینیریو ہے اور فیس آف کا جو ایکشل پوائنٹ ہے وہ سمجھ میں ان لاسٹ دو ویڈیوز سے آگیا ہوگا اب بھی اگر کوئی سوال ہے تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا اللہ حافظ